السلام علیکم امیتر تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے گندم کے تازہ درین ریڈ شیئر کیے جائیں گے آج 27 نومبر 2022 مختلف شیئروں کی گلہ منڈیوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ گندم کے ریڈ میں تقریباً گزستہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے 50 روپے سے لے کر 1.500 روپے تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گندم کے ریڈ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے تقریباً ریڈ 34 سو روپے کراس کرنا شروع ہو گئے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ساڑھے چونتیس سو تک جلد یہ ریڈ جانے کی توقع ہو رہی ہے کیونکہ باہر سے جو گورنمنٹ نے گندم منگوانی تھی وہ ابھی تک گندم نہیں آئی جس کی وجہ سے ریڈ آستہ آستہ اوپر کی جانب جا رہے ہیں تو چلتے ہیں دوستو ریڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پرس کر دی گئے چلتے ہیں دوستو ریڈ پر پہلے دوستو بات کریں گے خانپور کی 32 سو سے لے کر 32 سو پچاس روپے فی مند سیل ہوئی جبکہ گندم عاری والا میں 32 سو پچاس سے 33 سو پچاس روپے فی مند سیل ہوئی آگے چلیں گے دوستو مزید بات کریں گے بی جی خان 33 سو سے لے کر 33 سو پچاس روپے فی مند سیل ہوئی اگر دوستو بات کریں اوکاڑا کی 32 سو سے لے کر 33 سو روپے فی مند سیل ہوئی جبکہ بہاون لگر میں 34 سو سے لے کر 34 سو پچاس روپے فی مند سیل ہوئی اگر دوستو بات کریں چشتیاں تو 33 سو سے لے کر 33 سو روپے فی مند سیل ہوئی جبکہ رحیم یار خان میں 33 سو سے لے کر 33 سو پچاس روپے فی مند سیل ہوئی اور پاک پتن میں 32 سو سے لے کر 33 سو روپے فی مند سیل ہوئی جبکہ حاصل پور میں 33 سو سے لے کر 33 سو اسی روپے فی مند سیل ہوئی اور اگر سو بات کریں سائی وال کی تو 32 سے لے کر 33 روپے فیمن سیل ہوئی جبکہ میاں والی میں 32 سے لے کر 3325 روپے فیمن سیل ہوئی اور چچا وطنی میں 3350 سے لے کر 3370 روپے فیمن جبکہ چوگ منڈا میں 3300 سے لے کر 3360 روپے فیمن اور حاروناباد میں 3350 سے لے کر 3380 روپے فیمن جبکہ فتح پور میں 32 سے لے کر 3375 روپے فیمن سیل ہوئی اگر دوستو بات کریں فقیر والی کی تو 32 سے لے کر 3250 روپے فیمن جبکہ ڈونگا بھونگا میں 32 سے لے کر 3300 روپے فیمن سیل ہوئی اگر دوستو بات کریں کسور کی تو 3250 سے لے کر 3250 روپے فیمن سیل ہوئی اور ساتھ کاباد میں 3250 سے لے کر 3270 روپے فیمن سیل ہوئی لاہور میں گندم 3260 سے لے کر 3320 روپے فیمن سیل ہوئی امید کرتا ہوں دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبکرائب کر کے جائیے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت نوٹفیکیشن مل سکے اور ہماری بھی اصلہ افضائی ہو سکے بہت شکریہ